سواگت ہے تو اڈا اکواری فیر مورچیدیاں تصویران بکھا رہے ہیں کی نویاں تیاریاں کی کچھ مورچے دیوتے ہیں اس وقت چال رہے ہیں لنگر ہول دے قریب اس وقت سی موجود آن اور گرمیاں دے کارن مکھی مچھر کافی پرکوب جڑا موسم دے بدلاو دنالبادی جاندہ تا او دے بچن دلی ہن نویاں تیاریاں کیتی ہیں جاریاں ہیں تو تیاریاں تو نے اس وقت بکھا رہے ہیں ایک پاس سنگت لنگر شاک رہی ہے اور دجھے پاس ہے نوجوانہ ورنوں جڑییں نمی ہیں تیاریاں نہیں کیتی ہیں جاریاں موسم دے وچھے کافی تبدیلی آ چکی ہے بدلاو آ چکی ہے جیدے کارنے مورچے دے وچھے کافی بدلاو کرنے پہنگی کیونکہ مورچے دی شروعات جڑی ہوئی سی ہے سردیاں دے موسم دے وچھے ہوئی سی اوزے ساب دنال پہلا جڑے تنبو بنے ہوئی سی پھنڈ تو بچاو دے لئی لیکن ہون کیونکہ گرمی دا موسم آگے گیا اور مکھی مچھر دا جڑا پرکوب ہے او گرمیاں دے وچھے جنرلی واجب وادی جاندہ ہے تاو دے بچن در ہون نمیاں تیاریاں جڑیاں نہیں کیتی ہیں جاریاں ہن اور ادھر سنگت پنگت ایچ بے کے لنگر چھاک رہی ہے اور ادھر گھنڈے دلدے نیہانگ سنگھ اور نال دی نال جدو سبجی سنگت چھاک لیں دیئے تو تو بہت نمی لوڈ ہون واسطے جا رہی ہے اور ادھر سنگھ ساو جڑے سبجی تیار کر دیاں کوکر بھی تھا نو وہ کھا دیئے بڑے بڑے کوکر بھائے کھاو ساو ہی کھا دیئے سوی سب تیاریاں کیتے ہیں گے یہ نہیں پہلا یہ اپنل ہوندا سے گا لیکن ہونے مکھی مچھنا تو بچا آپ دے لئی جا رہے ہیں بھائی گھر جی خالت صاحب بھائی گھر جی خالت صاحب سنگھ صاحب کوٹ سواری بڑے زمردست کر دیا نیہانگ سنگھ کوٹ سواری اور تلوار بازی بہت زمردست کر دیا ادھر بابو ہی بیٹھے ہیں بھائی گھر جی خالت صاحب چاردی کھلا دیئے ہیں کہ ہم ہم ہرت corte تھے وہ چاہتے ہیں کہ ایسی نملکل نےовых اور ہماراں وہاں ہوتے ہیں انگ diagnostagu کہ ہاں ہتے ہوا ہے اب pessoa نےیے کے وہاں ہاتھ ہے zus ہو یا اب پائم پھ Search سکر چھالو پپا را évidemment سکھ کو زائد ایسی صرف ٹھلو پاس سکھ ٹھلو پاس ٹھلو پاس پاسч tem چی موسیقی 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 دوبارہ تھوڑی ختمت دی بچے حاضر ہو آنگے دولپمنٹ انجی میں کوئی ہون دی ہے یا کوئی نوی تبدیلی ہون دی ہے ایتھے نیٹورک تھوڑا جا صحیح آندا اس کر کے خالصا میکن جی کھتے تو انہوں نے بکھا رہے سکے ہونہ دنجھے جگہ جا کے دنجھے سائیڈ مورچے دیکھ پاری چیک کرنا پہو گا کہ اتھے نیٹورک صحیح آندا کی نہیں آندا جاندہ ہوئے گا پھر اسی تو انہوں نے مورچے تجرہ دوجہ پارکھا ہے گا بائی پیس چونک والا سی ادھر بھی جاوانگے کیونکہ تھوڑا نیٹورک تھا ایشو کافی زیادہ آ رہا ہے ایسے ہی گا تو خال میں کافی دنہ بعد لائیو کیتا سی گا اتھے میں نے لگیا کہ نیٹورک کافی حادثہ کے بہت ودیہ رہا تو تاں آج دوبارہ لائیو کر کے تھا انہوں نے بکھایا کہ کی حالات نے کیونکہ چھوٹی ہیں چھوٹی ہیں چیزیں جیسے ہی جدہ ویڈیو بنا دیا تا سنگت نے انہیں انٹرسٹ نہیں اندھا لیکن جدہا لائیو سب کو یہ پخواہ دینا دیا اسے وقت ہے جب سارا کچھ چالدہ ہوتا سلسلہ تھا سنگت دا بھیں انٹرسٹ بان جاندا تو سب پنکت دے بھی کاری سنگت دے ہرسن کر دیا تھا نو موسیقی 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 وہ کہہ دے وہ جگہ اور آسر پورجر جوگ ہندے اور تانشیری گروگرانس ہے مراج اور چندی گڑھ مہاری کے رول کارا موٹرا اسی نمیج سے بیٹھتے جاتے تھے اور تانشیری گروگرانس ہے مراج براجمان میں کہہ دے ترتیروں پادک لگ گی جسے بیٹھ کے کلگیاں والے تانشیری گروگرانس ہے مراج جگو جگ اٹل جگو جگ اٹل کہہ دے ہر ایک چیز جردری ہو جانے ہیں پرانی ہو جانے ہیں مارتا بیٹھے کا پرانیاں ہویا دیا گڑیاں پرانیاں ہو جانے ہیں ہر ایک چیز پرانی ہوتی ہے سہم میرا نیت نمہ انہیں پرانا کر دینی ہونا سندھ روپی پرماتما نیت نمہ صاحب میرا نیت نمہ اے نیت نمہ صحبت ہے اکار پروپتہ صحبت ہے جنا اے اج اوز روڑا پہ اوپے مہراج تانشیری گروگرانس ہے مرنے چارن پاکے او تھا او جگہ او روڑ اج ایس روڑ تے کسی نے بتا پہ کیا تھی اے ایس روڑ تو لگ جاتے تھے کارا موٹرہ کے اج او ہی روڑ دے جتے تانشیری گروگرانس ہے مراج نے چارن پاکے چھسوکت ہوگے اج روڑ اے روڑ دے ایس روڑ دے کارا موٹرہ چاہدیا تھے اج تانشیری گروگرانس ہے مراج بانی پڑھی جاتیا اج اوز روڑاتے سرک چوکدے میں جتے تانشیری گروگرانس ہے مراج چھسوکت ہوگے سہرن پاتے اج اوز گروگرانس ہے اوہ دے پرٹجن اج تانشیری گروگرانس ہے مراج اے ایتے پراج بانے اج اوز روڑاتے اج گروگرانس ہے اج لار گروگرانس ہے پہنجا اوہ دے سیم اس جگہ پہ روڑ دے سرک چکو دے کیونکہ سرکتا ہٹتا ہے اے تانشیری گروگرانس ہے ہر چیز جرجری ہو جانی ہے پرماتما کدھے جرجرہ نہیں ہوتا کدھا سہب میرا نیت نمہ جگو جگ اٹل ہوں دے سمیدے چلانگ دے سمیدے پرماتما میں حاجر رہنا ہے اکال تو رہت ہے اسی اکال روپی اکال سبسے ہوئے ہیں اکال اسی جاندے بھی ہونا ہے اسی مرن جنگنی تھی جونی بھی تک پہندے رہنا ہے ہزارہ جونیاں پہ پتہ نہیں تینیاں کجونیاں پہتت کے اے سانو جیبن ملے آہ منوکھا جیبن ملے آہ اے جیبن ایک سانو ایسا جیبن ملے آہ اے جیبن نے جریے سانو اس اکال پرکھتے نال جی اپا نائے ہون جھوڑ چکے جو سانو اس تری دا جیبن ملے آہ چوہ بندے دا جیبن ملے آہ مرنزہ جیبن ملے آہ جی اسی سمیتے وچ چو پینٹ سال دی ستر سال دی پانچ سال دی امر چھپا پرلاد نے سماتمہ نو پایا ایتھے کوئی میں نا نہیں یہ رکھتا پینٹ ستر سال دی امر دی چھپا گئی بہت دی کہدنے ابھی جا کے پینٹ ستر سال دی امر چھ سیاں تو ملے آہ ایتھے پرماد ملے آہ پانچ سال دی امر دی چھپا پرلاد بار گیا اس اکال پرکھتے نال جیبن ملے آہ ایتھے میں نا نہیں رکھتے لے پینٹ ستر سال دی امر چھ جا کے پرماد ملے آہ جیڑا اس پرماد ملے آہ بانی دی نال سیمت ملے آہ کے سیوا کردے اکال پرکھونو کلالے میں چلے لے 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 گود میں چلے لے 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 اوہ ہر اکل چووی ہیار سواس کوئی بھی کسی طرح دا پرکار دا نزا کرتا ہے اوہ جیڑا پرماد ملے دہلیت میں پرماد ملے کہنے بھی نئی بھی پرویش ہویا تا پرماد ملے کسی بھی نار نظر تنی کردے اوہ جوگی ہوئے اوہ کسی بھی ترم تو بلاؤں کرتا ہوئے پرماد ملے ہر ایک نوک گاننا لوگنے اپا دیش چو بارنا کو سانجا چار بھوے گروہ کسی رکھے جاندے نے چار بھونا دے اندر ہندو آوے مسلمان آوے جینی آوے بھوڈی آوے سکھ آوے جوگی آوے اے اکال پروک پرماد ملے جوگو جوگ اٹل ہے اے ہر ایک نو درد پہ آئے نو گاننا لوگنے درد پہ آئے نو دے چڑک 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 آئے نو حملہ کرتا ہے درد پہ آئے نو دے پیار کپڑا ملدہ ہے رہن باس تون باس تے کپڑا ملدہ ہے رہن باس تے مکان ملدہ ہے خان باس تے پوزن ملدہ ہے اے اکال پروک کسی نہ نفت نہیں کرتے اے اپنے گاننا لگ دینے کسی بھی تراندہ منو کھاوے ساتھ گروہ کلاوے بیٹھ گاننا لگ دینے اے ساتھ گروہ دا پرمان ہے اے گاننا لگ دینے جو بھی ہم دے تنشیری گروہ گرانس سہمہاراج سسوکت نے اج اُس روڑا پہ صرف جوگدے میں کیونکہ اے تنشیری گروہ گرانس سہمہاراج براج مانا نے سانے فرج بند ہے امرت سار کے گروہ والے بڑھیں بانی تے بانا پنشیدے دوکھ ہم نے جے کار پنشیدہ کھم ٹوٹ جے پنشیدہ کھم کٹ دیے پنشی اوٹ نہیں جے سکتا ہے ساتھے کوئے بانی تے بانا سکھ جے اپنے دوکھ ہم نے دوکھ ہمانا پنشی ہو دا سکھ نوں بندے نوں جو بھی بانی تے بانا امرت شکنا جروری ہے گروہ والے باننا جروری ہے بانی تے بانا چلو ساڑے کوئے دوکھ ہم ہوگے پھر اوڑ شکنے جے کار ایک کھم ہوگا ایک کھمنا جس طرح پنشید نہیں اٹھ سکتا ہے اسی اٹھ نہیں سکتے گروہ دی اسی اپنے باپو دی خوشی پراہ پھنی جے کار سکتے ہیں ایتھے خوشی اور سنو مردی ہے جہاں اپنے باپو دی ماتا دے بچہ کہنے دے بٹھ چلتا ہے وہ اوڑ خوشی پراہ پھنی جے کار سکتا ہے جے پتا دے باپو دے ماتا دے بچہ کہنے دے بٹھ چلتا ہے جو سنو گروہ گرانس سے مارے کہنے دے نجے اسی ایک باجر بھی مانکے چل پیے تنشید گروہ گرانس سے ماراج اسی آلکھ باپو دی ھوشی پراہم دے کار سکتیا ہے پھلاں چکا نہیں ٹھیک ہواں گروہ چکا سکھاں سکھاں لے گئے اس سکھاں تانشیری گروہ گران صدیب بانی ہوئی دے سکتی ہے اس سکھاں کے سے تھام کو مگل سکتی ہے اس بانی دے سکتی ہے گروہ گران صدیب کرنا جو پراہ کو ہوتا گیا ہے پولاں چوکاں دی بیانت پولاں ہو جانتی ہے گروہ تے گروہ دی سنگت بکشن جو گھون دیئے بچہ سمدھی کے مام کرنا پولاں چوکاں دی کھیبا ست گروہ سڈے کے سردے ہفرک کے نام بانی جا داتا بکشن گروہ سکھی نام دی دات بکشن کے نوازن جو گھون دے ترنا دے بچہ سی سام کو چیزیں کھان پہنڈا نوں کاراں مونٹا مانگ دیاں مکان مانگ دیاں اس گروہ نوں مانگ لیے جتے گروہ گیا داتا پیچھے آجاں دیئے سارے نوں سمدھ گروہ بکشن سارے نوں بچے ہسنیاں کے سنوں سارے نوں گروہ بکشن ایک گروہ مت دے کے سنوں سمجھا لے ترس کر کے ساتھ گروہ سڈے کے میروا دیان پروہ دیان کر کے سنے سارے کے سنے مون جنوں چھڑ دی کلا بکشن بکشن کرن سہیر سکھ پیرا دے کے اس مون جنوں سفلتا بکشن دے جدو بانی پڑا کے سہیر دا کو یاد کیتا جاتا ہے سہیر بارت دے نے جسے بانی پڑی جاندی ہے اسے سہیر دادا پیرا ہمیشہ دے لئے ہندہ ہے سہیر سکھ ساڑے نال کھڑے میں جدو اسی بانی پڑے میں جڑانگے پہ سڑا پڑا کے باندہ ہے اللہ جو کنگی خیمہ گروہ تے کوزیسن سبسکن گے ہو گیا دیان پر اللہ ہو جانگی ہے رہے واہِ پر جی کا خلصہ واہِ پر جی کی پھر دے